خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے میں پاکستان بنا ہے سن سنتاری کی بات میں پڑھتا تھا کالج میں تو میں کفرسی ففتیر میں تھا تو ففتیر میں آدمی بہت لائک ہوتا ہے اس سے زیادہ لائک تو دنیا میں اور کچھ ہوتا ہے ہی ہم یہی سمجھتے تو میرے والد کو اور میرے ماموں کو خاص طور پر میرے ماموں کو اس بات کی بڑی خاص تھی کہ میں نماز پڑھا کروں چنانچہ وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریق میں کوشش کرتے تھے لیکن میں اتنا پڑھا لکھا تھا میں آرگومنٹ کرتا تھا کہ یہ نماز نہیں کرتا اللہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ جیسے پڑھے تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں نہیں تو مجھے پکڑ کے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لاہور میں ایک نیلہ گمبت کی مسجد کہلاتا تھا تو وہاں وہ بیٹھے تھے اور لیکچر دے رہے تھے اور ان کے پاس تین پیو کی گاڑی تھی جو ہاتھ سے ایسے چلتی چل نہیں سکتے اور ان کا ایک ٹانگ جو تھی دھکی ہوئی تھی اس کے اوپر کوئی خوفناک بیماری کا حملہ تھا جیسے گمبیر ہوگا رہا کہتے ہیں اور اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا تو میرے والد نے کہا جی یہ میرا بیٹا کہنے کے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے لائک تو ذہین خوبصورت فتیم لگتا تھا تو ان نے کہا جی آپ اسے تک کہنے کے نہیں پھر کسی دن آئیں گے تو تلقین کریں گے آج موقع نہیں ہے تلقین کرنے کا اور تلقین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے یہ آتا رہے ملتا ملاتا رہے تو مجھے ان کی شکریت نے بڑا متاثر کیا دیکھیں میں نے ان کی بات نہیں مانی نوجوانوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے ایسے کرم کام کرنی کا نیکی کے یا شرافت کے یا عبادت کے میں نہیں مانا اپنے دوستوں کو بتایا کارج میں انہیں کہا نانا خبردار اس میں نفاس جانا ہمیں دنیا بنانی ہے ترقی کرنی ہے اور ایک مولوی سا لڑکا پرچا تھا وہ کہتا ہے لیسا لئے انسان اللہ ماسا کوشش کرو دنیا کی طرف تو جب بھی ہمارے ویجید آیت پڑھتے ہیں وہ دنیا کی کوشش کی طرف ہی مائل کرتے ہیں خیر تو وقت گزرتا رہا اور میں کبھی کبھی ان مولوی صاحب کے پاس جاتے ملتا رہا ان مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسن وہ ہمارے بہت جید عالم تھے اور انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کی آپ نے دیکھا ہوگا فیروس پر روڑ پر وہ جامعہ اشرف یا اس کی بنیاد انہیں نہیں رکھی تھی اور انہیں کی سپرویجن میں وہ اتنی بڑی شنیورسٹی بنی تو ان کے جو مریدین تھے ان کے چاہنے والے جو تھے جس میں میرے مامو بھی شامل تھے وہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا ڈاکٹی یہ کہتے ہیں کسے کٹوا دیا جائے تو وہ متعمل تھے کسی کو دکھاتے نہیں تھے اس کی حیت ایسی ہوگی خود ہی پٹی جو بھی ان کو دل کرتے تھے علاج کی میں وہ خود ہی لپیٹ کے کپڑا آ جاتے تو ان لوگوں کو بڑی فکر تھی ان کے مرید نہیں انہوں نے جب بہت زور دیا تو وہ مان گئے انہوں نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کٹی نہیں ہے تو پھر کٹ دیں اس میں کیا مزاک ہے انہوں نے کہا یہ بڑا آپریشن ہے گھٹنے سے اوپر ران سے کٹی جائے گی کیونکہ اتنی دور پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میں دہور کا واقعہ آپ کو پسا رہا ہوں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے میوہ ہسپیس اٹھا ہاتے ہیں تو ہمارے اس زمانے کے بہت اعلیٰ درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے ہیں اور وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے انہوں نے بھی دیکھا مفتی صاحب کو اور یہی رائے دی کہ اس کو تو کٹنا پڑے گا پاکستان پر سے ڈاکٹر جمید سنگھ کے ایک یہاں لاہور میں بڑے مشہور انہوں نے بھی پہلے رائے دی تھی تو مانا نہیں تھا یہ مان گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وقت مقرر ہو گیا جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں صبح کے وقت تو ان کی سرجری میں کرنل اتھاولہ اور داکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین جو سرجید یہ ان کی مدد کے لئے تو سب بڑی محبت سے اور تفاق کے ساتھ ان کو لے چاہے تو اب انیستیسس بہت لائک بہوش کرنے والا چاہیے جو بالکل ہما وقت مستعد رہے کہ عمر کے آدمی ہیں تو ان کو کوئی خدشہ نہ ہونے پڑے انیستیسسس کو بلایا تو انہیں کہا مفسی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکریف ہو گیا ایک سرینج چمکٹی کہا دیں کہنے کے یہ کمیں دیتے ہو ان نے کہا جی یہ اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس سے بہوش کرنا مقصود ہے یہ آپ کے لاہور کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں بہوش کیوں کرتے ہیں آپ مجھے انہوں نے کہا جی ٹانک کاتی ہیں اتنی بڑی چاکو چوری سوڑ آری سے بھی کاتی نہیں پڑے گی تو آپ کو تو یہ چنکہ راکس صاحب آپ ایسے کریں آپ مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں انہیں سلیشیاں وغیرہ نہ دیں مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ دخل انداز ہوگا میری ذہن پر اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتا تو آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں انہوں نے کہا سر آپ اپنا کام کیا کریں گے کہنے کہ میں اپنا کام جو بھی میرا کام ہے تو وہ موہ پہ کپڑا لے کے لے گئے داکٹر کرنل امیردین کہتے ہیں کہ انہوں نے انشتر سے اس کو تھکڑا کے دیکھا گیا تو ہی واسکویٹ اور جسم کے اندر اس پہ کوئی ایسا ریاکشن نہیں تھا جو ایک یعنی خوشوارے انسان کے اندر کچھ پڑ رہے اور بہت پریشان تھے تینوں داکٹر کرنل اتاولہ جو تھے وہ ڈاکٹر وہ نبس پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کچھ چارہ نہیں تھا کہ کیسے پتا چلے کہ ان کا بی پی کہاں چلا گیا تھا چنانچہ جب وہ کام ختم ہو گیا اور انہوں نے پٹھی بان دی اور حیران پریشان تین ڈاکٹر ہمارے ہی ہسپیٹر کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ میاں ہو گیا کام انہوں نے کہا جی ہو گیا کہن گے آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کو بڑی تقریب دی تو خیال جو ہے جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور یہ بالکل واقعہ میں بار بار ریپیش کرتا ہوں گے خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں آ جائے اور یہ جانے کہ mind over matter کیسے work کرتا ہے تو یہ ساری مشکلات جو ہم روز پیش آتی رہتی ہیں اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈال لے کر اپنے کیلے سے ڈرتے رہتے جو ایک فٹ کا بھی نہیں ہوتا تو ساری مشکلات کو لپیش کے ایک طرف اٹھ دیتے ہیں اسی ہی ہے ہمارے یہاں علم کا اور غور کرنے کا قفلت تفکر تفکر کا فکر کرنے کا بڑا حکم آیا گیا غور کریں اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں نماز روزہ کہا تھی تو عبادات میں آ جاتی ہیں تفکر کرنے کے لئے آپ کو الگ سے جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب نماز ادا کرتے ہیں پھر میرا ذکر کرو تو ذکر میں داخل ہونے کہنا آپ دیکھیں نا ذکر سے وہ کہاں مفسی محمد حسن صاحب پہنچ پہ اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کرے کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درجوں پر رہ گی اس طرح سے تو اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر میٹر کا اتناثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود مکلیں آپ کو کسی بابے کی کسی پیس کی کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے اللہ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف اتنا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی